اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں سید نظر حسن شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او یو ماسٹر گیڈ می آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ورکشاپ اٹین کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ کافی سارے سٹوڈنٹس اس چیز کو جان گئے ہیں کہ ان کی ورکشاپ جن کی رہ گئی تھی آج گیارہ دسمبر دوہزار بیس سے لے کر سولہ دسمبر دوہزار بیس تک ہوں گی یہ ورکشاپ آپ کی ایل ایم ایس پورٹل پر ہی ہوں گی جن سٹوڈنٹس کو لاغ ان آئی ڈی پاسورڈز مل چکے ہیں وہ اپنی ورکشاپ اٹین کر سکتے ہیں جن کو نہیں ملے وہ یونیورسٹی سے رابطہ کریں جن کی ورکشاپ رہ گئی تھی وہ اپنی ورکشاپ لازمی اٹین کریں تاکہ آپ کو کلیر کر دیا جائے سٹوڈنٹس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارا چینل اے آئی او ماسٹر کیڈمی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ریگلر اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور اس چینل کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تو سب سے پہلے آپ لوگ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کون سی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ لاغ ان ہو کر اپنی ورکشاپ اٹین کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہماری ویب سائٹ اے آئی او یو ماسٹر کیڈمی اگر آپ اس ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر ایسا کچھ پیج بنا ہوگا اس پیج پر اگر آپ جاتے ہیں تو تمام آئیکن بنے میں ہوم کے سالو سائیمنٹس کے گیس پیپرز کے اگاہی ایل ایم ایس پورٹل کے ایڈمیشن کے تمام آئیکن میں نے دیئے ہیں اس پر کلک کر کے اپنی جو ریلیمنٹ انفرمیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف میں آپ کو اگاہی ایل ایم ایس پورٹل کے بالے میں بتاؤں گا کہ جس میں آپ نے ورشاپس کو اٹین کرنا ہے ویڈیو کو انٹر لازمی دیکھیں اور کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح اور اچھی انفرمیشن مل سکے ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر بھی کریں اور کمنٹس میں بھی لازمی بتائیں اگر کسی سٹوڈنٹ نے کچھ اور پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں میں آپ کو لازمی ریپلائے کروں گا یا پھر میرے ورشاپ نمبر پہ آپ میسج کر دیں آپ کو لازمی ریپلائے کیا جائے گا ویڈیو کا اگر بڑھاتے ہیں سٹوڈنٹ یہ آپ ویب سیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے جیسے کی ایرو آپ چیک کر سکتے ہیں اگاہی ایل ایم ایس پورٹل اگر آپ اس اگاہی ایل ایم ایس پورٹل پر کلک کریں گے تو یونیورسٹی کا آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا جیسے کہ آپ لوگ سب سٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ www.aioumastercademy پر کلک کریں گے تو آپ کا اگاہی ایل ایم ایس پورٹل پر آپ اگر کلک کرتے ہیں تو یہ ویب سیٹ یونیورسٹی کی اوپن ہو جائے گی آپ ڈیریکٹلی بھی کھول جاتے ہیں www.aiou.edu.p کے اگر آپ یہ بھی لکھیں گے تو آپ کی یہ پیج اوپن ہو جائے گا سامنے اس پیج پر آپ لیفٹ باٹم کارنر پر دیکھیں تو اگاہی ایل ایم ایس پورٹل کا لاغ ان دیا ہوا ہے اس بٹن پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا وینڈو اوپن ہو جائے گا اس وینڈو پر سب سے پہلے آپ کے پاس دیا گیا ہے اگاہی ایل ایم ایس پر فیس ٹو فیس پورامز اس پورامز میں ایم فیل، ایم ایس ای میں ایم ایس ای اور بی ایس کے پورامز ہیں فیزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بائیولوجی، سٹیٹسٹکس، کمپیوٹر سائنس، اگری کلچر سائنس یہ چیزیں دی گئی ہیں اس کے بعد آپ کی ہے ریپیر ورکشاپس یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کی ورکشاپس رہ گئی تھی سٹوڈنٹ کو یونیورسٹی نے دوبارہ ایک موقع دیا ہے کہ دوبارہ اپنی ورکشاپ اٹینڈ کر سکیں اور تھرڈ ہمارے پاس ہے آن لین ورکشاپ آٹم ٹونٹی ٹونٹی جن سٹوڈنٹس نے ابھی ایڈمیشن اپنا بجوائے ہے یہ ان کی ورکشاپس ہیں اور یہ ورکشاپ کے لیے آپ کو سولہ دسمبر تک ویڈ کرنا پڑے گا جو سولہ دسمبر سے سٹارٹ ہوں گی اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ کو لازمی اپڈیٹ دے دوں گا لیکن سب سے پہلی جو چیز ہمارے لیے ہے وہ ہے ریپیر ورکشاپ کیسے اٹینڈ کرنی ہے سٹوڈنٹس ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے لاغ ان کیسے کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گے ورشاپ کا شیڈیول کہاں سے حاصل کرنا ہے اس لئے ویڈیو کو کمپلیٹ شروع سے انٹر دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن مل سکے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں گاہی المس پورٹل کی ایک وینڈو ہے اس میں آپ نے یوزر نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پاسفورٹ انٹر کرنا ہے جن سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی نے ٹیکس کیا تھا یوزر نیم پاسفورٹ آپ وہی انٹر کریں گے اگر کسی سٹوڈنٹ کو یوزر نیم پاسفورٹ نہیں آیا تو یونیورسٹی سے رابطہ کر کے اپنا یوزر نیم اور پاسفورٹ لازمی حاصل کریں تاکہ آپ لاغ ان ہو سکے اور ورکشاپ اٹینڈ کر سکے جیسے اب اس پر کلک کریں گے یوزر نیم پاسفورٹ لکھ کر تو کچھ ایسی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ آپ کی سٹوڈنٹس کے نام کی ہوگی نام میں شو نہیں قرارا لیکن آپ کو ایک ڈیمو دے رہا ہوں اس پر آپ اگر دیکھیں کہ کچھ کورس مینشن کیے ہوئے اب اس پر کافی سارے کورس لکھے ہوئے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے جن کورس کے ساتھ ورکشاپ لکھا ہوگا یہ میں نے انڈرلین بھی کر دیا ہے جن کورس کے ساتھ ورکشاپ لکھا ہوگا آپ اس سے کنسرن ہیں آپ اس کو اگر کلک کریں گے تو اس طرح کی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس میں آپ کا ورکشاپ کی ڈیٹ اور ٹائم دیا گیا ہے اس پر جب آپ کلک کریں گے کلک کر کے آپ کلاس جوائن کر سکتے ہیں اور لازمی کوشش کریں جن سٹوڈنٹس کا لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ نہیں ملا وہ لازمی یوزر نے پاسورڈ یونیورسٹی سے حاصل کر لیں تاکہ آپ ٹائم لی یونیورسٹی نے آپ کو بھی موقع دے دیا ہے ورکشاپ اٹینڈ کرنے کا جن کی ورکشاپ رہ گئی تھی وہ لازمی اٹینڈ کریں اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں اگر آپ لوگوں نے ورکشاپ کا شیڈیول چیک کرنا ہے تو جب اوپن ایورسٹی کی ویب سیٹ اوپن ہوتی ہے وہاں پر ورکشاپ انفرمیشن ہے انہوں نے نیو کے نام سے دیا ہوا ہے اس کو بلنک بھی کر رہے ہیں ایورکو نشان آپ دے سکتے ہیں جب اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ بس دو چیزیں آئیں گی ایک فیس ٹو فیس ورکشاپ شیڈیول دوسرا آن لین ورکشاپ شیڈیول ہمارا جو کنسن ہے آن لین ورکشاپ شیڈیول سے ہے جب اس پر آپ کلک کریں گے آن لین ورکشاپ شیڈیول سے تو آپ کے پاس ایسی وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ اپنا رول اوپر انٹر کریں گے جن سٹوڈنٹس کی تو ورکشاپ کا شیڈیول آ چکا ہے وہ تو کھل جائے گا میں آپ کو اگلی آگے تھوڑا سا بتاؤں گا لیکن جن کا شیڈیول نہیں آئے تو ان کا یہی لکھائے گا یہ ورکشاپ شیڈیول نہیں آئے یہ ورکشاپ شیڈیول نہیں آئے یہ ورکشاپ شیڈیول یہ چیز لکھی آئے گی آپ اپ ڈیٹ چیک کرتے رہیں ڈیلی کے ڈیلی آپ اپنا لنک اوپن کرتے رہیں اور ورکشاپ شیڈیول دیکھیں جیسی ورکشاپ شیڈیول آپ کے پاس آ جائے گا تو کچھ ایسا شیڈیول آپ کے پاس ڈیٹیل آئے گی اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے سارے کورز رکھے ہوں گے اور سٹارٹنگ ڈیٹ اور ٹائم ورکشاپ کی ہوگی اینڈنگ ڈیٹ اور ٹائم ورکشاپ کی ہوگی اس سے آپ کو پتہ جال جائے کہ آپ کی ورکشاپ کب سٹارٹ ہے اور کب اینڈ ہے اور کتنے بجے شروع ہونی ہے کتنے بجے ختم ہونی ہے اس طرح آپ اپنی ساری کی ساری ورکشاپ اٹینڈ کریں اور لاست میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یونیورسٹی کی میں نے ایک ڈسکرپشن آپ کو بتائی ہے تھوڑی سی اور میں اس کو زبانی بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی نے جو آپ کی ورکشاپس ری اپیر یا گین ری اپیر میں ڈالی ہیں پڑے گی اگر تو یونیورسٹی کو آپ نے فیس جمع کرا دی ہے تو ویلنڈ گوٹ اپنی رسید سمال کی رکھیں اگر آپ نے فیس جمع نہیں کر رہی اور ورکشاپ اٹینڈ کریں گے تو اس کی فیس آپ کو ڈگری کی اصول کے وقت دینی پڑے گی جب آپ ڈگری کیلئے اپلائے کریں گے پھر یونیورسٹی آپ سے ورکشاپ کی فیس کی ڈیمانڈ کرے گی تب آپ نے فیس لازمی جمع کرانی ہے اس لیے سٹوڈنٹس لازمی کوشش کریں کہ اپنی ورکشاپ اٹینڈ کریں فیس کی ٹینشن مات لیں فیس آپ بعد میں بھی جمع کرا سکتے ہیں گیارہ دسمبر دو ہزار بیس سے لے کر سولہ دسمبر دو ہزار بیس تک آپ کی آن لین ورکشاپ کنڈا کی جارہی ہیں لازمی اٹینڈ کریں میرے چینلنڈ کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ تھینکیو سو مجھ دوسرے تک بھی ویڈیو شیئر کریں